السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہوں منظر دیکھیں آپ سب سے پہلے یہ مسجد نبوی کا خوبصورت منظر ہے اور تقریباً چالیس پچاس قدم آگے حضور علیہ السلام کا روزہ اتھر ہے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں ستائیس رجب کو ترہ ترہ کی عبادتیں کرنے کا لوگوں کا معمول ہے تو ستائیس رجب کو کونسی نماز پڑھی جائے کیسے عبادت کی جائے اور روزہ کیسے رکھا جائے تو آج یہی ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم لوگوں کی ایک سب سے بڑی کمی آج کل کے ٹائم میں یہ چل رہی ہے کہ جو چیزیں فرض ہیں اور جو چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کو ہم فالو نہیں کرتے اور جو چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں وظیفیں ہیں ترہ ترہ کے عمل ہیں نئی نئی نمازیں ہیں نئی نئی روزیں ہیں جو سوشل میڈیا پر بتایا جا رہے ہوتے ہیں ان کو ہم خوب کرنے کی فکر کرتے ہیں تو یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے جس نے ہمیں اصل دین سے ہٹا کر اور لوگوں کے بنائے ہوئے دین کی طرف لگا دیا ہے جس کو بیداد کہا جاتا ہے اس لئے ہمیں اس بات کا بڑا بڑی فکر کرنا چاہیے اب دیکھیں ستائیس رجب کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ہزاری روزہ نہیں بیان فرمایا نہ صحابہ اکرام نے اس روزے کو رکھا لیکن عجیب بات ہے کہ جو مسلون روزے ہیں جیسے کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے کو اور ہر تھرسڈے کو روزہ رکھا کرتے تھے ہفتے میں دو دن پیر کو اور جمعیرات کو روزہ رکھا کرتے تھے یہ روزے رکھنا سنت بھی ہیں لیکن ان روزوں کو رکھنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ستائیس رجب کو جو ہزاری روزہ بتایا جا رہا ہے اس کو رکھنے کی فکر ہے تو کیا ستائیس رجب کا کوئی روزہ ایسا ہے تو اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ ستائیس رجب کا کوئی بھی خاص روزہ جو سوشل میڈیا پر بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہزاری روزہ ستائیس رجب کو روزہ رکھنے کی فضیلت سوشل میڈیا پر بعض لوگ ایسے بتاتے ہیں کہ اس دن اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اس کو ایک ہزار روزوں کے برابر سواب ملے گا تو بھائی یہ ہزاری روزہ ہے ایک ہزار روزہ رکھنے کا سواب ملے گا یہ کس نے بتایا اللہ کے نبی کوئی حدیث تو موجود نہیں ہے صحابہ اکرام تو ایسا کوئی روزہ رکھتے نہیں تھے تو ستائیس رجب کو کوئی بھی خاص روزہ نہیں ہے پہلی بات دوسری بات کیا ستائیس رجب کی کوئی خاص نماز ہے بعض لوگ چھے رکعت نفل پڑھتے ہیں الگ الگ طرح کی صورتیں اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے بعض لوگ ستائیس رجب کو رات میں الگ الگ طرح کی صورتیں پڑھ کر چند رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں اور الگ الگ طرح سے نفل نماز پڑھنے کے طریقے سوشل میڈیا میں بتائے جاتے ہیں میرے عزیز بھائیوں ہمارے نبی نے تحجد بتائی ہمارے نبی نے اشراق بتائی چاشت بتائی اوابین بتائی ہمارے نبی نے پانچ وقت کی دن بر میں فرض نمازیں بتائیں ان کو ہم اتنی فکر سے نہیں پڑھیں گے لیکن جو نفل بتائے جا رہے ہیں جن کا دور دور تک کوئی حدیث سے تعلق نہیں ہے ان کو ہم ضرور پڑھیں گے تو اچھے طریقے سے یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ ستائیس رجب کی کوئی بھی خاص نماز نہیں ہے کوئی بھی خاص نماز نہیں ہے عجیب صورت حال ہے کہ دن بر کی پانچ نمازیں جو فرض ہیں ہمارے اوپر اس کی کوئی فکر نہیں لیکن ستائیس رجب کو جو خاص نفل پڑھے جائیں گے اس کی خوب فکر ہے تعجد کی کوئی فکر نہیں صبح فجر کی کوئی فکر نہیں لیکن ستائیس رجب کی جو خاص نماز بتائی جاری ہے جو چل رہی ہے معاشر میں اس کو خوب پڑھیں گے چاہیں اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہ ہو تو اس بات کو بھی سمجھیں کہ ستائیس رجب کی کوئی بھی خاص نماز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اگر ہوتی تو جیسے ہمارے نبی نے تعجد بتائی جیسے ہمارے نبی نے شراق بتائی چاشت بتائی ایسے ہمارے نبی ستائیس رجب کی نماز بھی بتاتے ہیں لیکن ستائیس رجب کی کوئی خاص نماز بھی ہے تو ایک چیز اور لوگ پوچھتے ہیں کہ ستائیس رجب کی کوئی خاص عمل کوئی خاص وظیفہ تو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ پورے رجب کی فضیلت ہے ستائیس رجب کی کوئی خاص فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے ستائیس رجب کے بارے میں یہ جو مشہور قول ہے کہ ستائیس رجب کو شبہ معراج ہوئی ہے نا حضور علیہ السلام معراج کو تشریف لے گئے تو ستائیس رجب کو حضور علیہ السلام جو معراج پر تشریف لے گئے اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں بعض لوگ کہتے کہ رب الاول کے مہینے میں حضور معراج کو تشریف لے گئے بعض روایت میں آتا ہے کہ رب السانی میں حضور معراج کو تشریف لے گئے بعض میں آتا ہے کہ رمضان میں معراج پر تشریف لے گئے تو روایات مختلف ہیں ہے نا اور اگر مان بھی لیے جائے کہ ستائیس رجب کو مشہور قول کے مطابق حضور علیہ السلام میں عراج پر تشریف لے گئے تو کوئی عبادت کا احتمام اور اس طرح سے جیسے کہ ستائیس رجب کو ہم مسلمانوں کا ماحول ہوتا ہے اس طرح کا ماحول صحابہ اکرام کے درمیان نہیں تھا آپ کو عبادت کرنی ہے نورمل عبادت کو پورے رجب کے مہینے میں عبادت کرنے کا سواب ہے ستائیس رجب میں آپ عبادت کرنا چاہتے ہو تو عبادات کے جو کام ہیں وہ آپ کریے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے نفل نمازیں پڑھ لیجئے لیکن کوئی خاص نماز کوئی خاص روزہ کوئی خاص طریقہ عبادت کا ایسا قرآن و حدیث سے بلکل بھی ثابت نہیں ہے اور ایک عجیب بات اور میں آپ کو بتاؤ نا کہ ستائیس رجب بھئی ستائیس رجب جو ہے نا اسلام میں رات پہلے آتی ہے جیسے ہی ڈیڑھ بدلتی ہے تو رات شروع ہوتی ہے پھر اس کے بعد دن نکلتا ہے عجیب صورتحال ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ ستائیس رجب کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ شبہ محراج ہے لیکن ستائیس رجب کو جب پورا دن نکل جاتا ہے اور ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے اٹھائیس رجب جب لگ جاتی ہے اس رات کو ہم ایک جشنسہ اور جو بھی رسم و رواج ہمارے معاشرے میں بڑھ گئے ہیں ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں میرے عزیز بھائیوں صحیح اسلام کو فالو کیجئے گا جیسے رجب کے اور دن ہیں ایسے ہی ستائیس رجب کا بھی دن ہے آپ کو اگر عبادت کرنی ہے تو جو بھی عبادت کی کام ہے پران مجید کی تلاوت کیجئے نفل نمازیں پڑھ لیجئے اور آپ تسبیح بھی پڑھئے دروشریف پڑھئے ذکر و اسکار کیجئے استقفار کیجئے جتنے بھی عبادت کے کامیں وہ کیجئے گا کوئی خاص کام جو سوشل میڈیا پر بتایا جائے کہ بھئی ایسے کرو ویسے کرو تو اچھے طریقے سے سمجھ لو کوئی بھی خاص عبادت ستائیس رجب کی نہیں ہے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئے ہو کہ اس کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ